اور رمضان کے مہینے کی ایک اور فضیل سنتے جائیے گا یہ حدیث بھی امام ابن ماجہ رویت کرتے ہیں کہ جناب ابو حریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَالِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ کہ رمضان کی ہر رات میں رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں کتنی راتوں میں یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا یہ جواب آپ سے کیوں لے رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک ضعیف رویت بٹھا دی گئی ہے لوگ کیا کہتے ہیں جی رمضان کے تین اشرے ہیں پہلا اشرہ کیا ہے جی رحمت دوسرا اشرہ مغفرہ تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا اور یہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے یہ ضعیف رویت ہے اس کو شیر کرنا اس کو فارورڈ کرنا لوگوں تک منتقل کرنا یہ غلط ہوگا نیکیاں لینے کی بجائے کہیں گناہ نہ لینے کیونکہ صحیح حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اور وہ ضعیف رویت جو لوگوں میں مشہور کر دی گئی ہے اس میں کیا آتا ہے کہ پہلے دس دن رحمت کے ہیں دوسرے دس دن مغفرت اور بخشت کے ہیں آخری دس دن جہنم کی آگ سے آزادی کے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات رحمت کی رات ہے رمضان کی ہر رات مغفرت کی رات ہے رمضان کی ہر رات جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے میرے بھائیوں کتنا یہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کی راتوں کو اللہ رب العزت کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ میں اور آپ میرے اور آپ کے بیٹے میرے اور آپ کے بھائی یہ عظیم راتیں کہاں گزارتے ہیں کرکٹ کے میچ دیکھنے میں کرکٹ کے میچ کھیلنے میں جوا کھیلنے میں لٹو کھیلنے میں اور موبیل کے ذریعے گندی فلمیں دیکھنے میں ننگی عورتوں کی تصویریں دیکھنے میں یہ عظیم مہینہ گزرتا ہے میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہئے اللہ سے شرم کرنی چاہئے اللہ سے حیاء کرنا چاہئے اور یہ بھولنانی چاہئے کہ اللہ جب پکڑنے پہ آئے تو پھر اللہ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہاں یہ بات صحیح ہے اللہ غفور الرحیم ہے اللہ رحمان الرحیم ہے رسی ڈیلی کرتے رہتے ہیں محلت دیتے رہتے ہیں لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَثِيرُ کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں اتنا عظیم مہینہ ہو اور آپ اسے تلاوت کی بجائے ذکر کی بجائے روزوں کی بجائے قیام کی بجائے تراوی کی بجائے صدقہ خیلات کی بجائے گندی فلمیں دیکھنے میں گزاریں تو پھر رب العالمین آپ کو پکڑے تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں رمضان کا عظیم مہینہ آ رہا ہے اب اسے تیاری کر لیں کہ اس مہینے کی رحمتوں کو کیسے سمیٹنا ہے اس مہینے کی فضیلتوں سے کیسے فیدہ اٹھانا ہے